حضرت امام علی علیہ السلام کے روزہ اتحر پر یہ خوبصورت کالیم کون پیش کرتا ہے آخر یہ کون ہی جو ہر سال حضرت امام علی علیہ السلام کے روزے پر اور نواسہ رسول امام حسین کے روزے پر کالیم حدیعہ کرتا ہے اس شخص کا نام کیا ہے ویڈیو آخر تک دیکھئے گا بائی 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 سلام علیکم یا علیہ السلام مدد اللہ آپ کو شادور عباد رکھے صدا خوش رہے میرے سلام دنیا بر میں جہاں پر بھی عدد امام علیہ السلام کے چہنے والی خوبصورت انفرمیشن کے ساتھ ایک ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کو جشن مولود کعبہ سے پہلے بہت خوبصورت بات بتانے جا رہا ہوں ایک انفرمیشن دینے جا رہا ہوں یہ جو ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں کسی بھی امام کے روزے پر اتنی خوبصورت خوبصورت کالین ہوتی ہیں یہ کون دیتا ہے حرم خریدتا ہے کمپنیاں دیتی ہیں حکومت دیتی ہے کون دیتا ہے اس سوال کو جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں گا کتنی خوبصورت کالین ہیں چلیں دیکھیں جی اتنی خوبصورت کالین یہ کون دیتا ہے حکومت خریدتی ہے اوقاف خاتا خریدتا ہے کون نہیں نہیں نہ حکومت نہ اوقاف خاتا نہ کوئی فلا نہ کوئی فلا تو پھر کون دیتا ہے اس پہ آج سے پہلے کسی نے ویڈیو نہیں بنائی شاکر وحی بنائے گا انشاءاللہ یہ خوبصورت کالین دیکھیں یہ دوہزار ایکیس کی کالین ہے اور یہ اس سے پہلے کی کالین ہے ٹھیک ہے جی اور جو دوہزار بائیس کی کالین ہیں وہ کس نے دی ہیں ایک ہی شخص ہے جو ہر سال ہر سال دس ہزار کالینیں عراق میں جو حرم مقدسات ہیں جس میں حضرت امام علی کا روزہ مولا حسین کا روزہ مولا باس کا روزہ کازمین اور سامرہ کا ان تمام روزوں کو ایک شخص ہے جس کا نام آپ کو دکھانے جا رہا ہوں زیارت کریں حضرت امام علی علیہ السلام کی جشن مولود و کعبہ آنے والا ہے اس سے پہلے ایک خوبصورت منظر شاکر بھائی روزے پہ ایک نئی چیز مل رہی یہ جو مینار آپ ہمیشہ پردے میں دیکھا تھا اس مینار کا استطاع ہو چکا ہے یہ نیو چیز ہے جو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس ویڈیو میں اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد اچھا ہر دفعے ہم نے ویڈیو دیکھی دی اس میں یہ چھپا ہوا تو تھا اور یہ تین سال کے بعد افتتہ ہو چکا جی پہلی رجب پر اچھا جی شکر الحمدللہ چلیں جی کالین کی باتیں آپ کو دکھاتے چلوں یہ دوہزار اکیس کی اور یہ ٹو ساؤزن ٹوئنٹی کی اور دوہزار بائیس کی کالین دس ہزار کالین دینے والا شخص کا نام کیا ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے جی یہ دس ہزار کالین دینے والا شخص جس کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ہے علی اکبر انساری جس کا تعلق تہران اسفہان سے ہے اور یہ ایران کا تاجر ہے جس کی وہ ہر سال ہدیہ تبرک پیش کرتا ہے ہر سال وہ ہدیہ پیش کرتا ہے دس ہزار کالینیں جو ایک کالین اگر مارکیٹ میں اس کی قیمت دیکھ جائے تو فائی فانڈرڈ ڈالر سے بھی زیادہ ہے اسفہان کی مشہور ترین کاشان کی کالین وہ ہر سال یہاں پر ہدیہ دیتا ہے اچھا مینار کی بھی زیارت کرا دیں آپ نے بتا دیا جی کیوں نہیں یہ سونے کا بنا ہے بالکل خالص سونے کے ایٹے لگی ہوئی ہیں اللہ اکبر شاکر بھائی مبارک ہو آپ سب کو میرے امام علی علیہ السلام کے روزے کے دونوں مینار مکمل گمبز کے ساتھ ہو چکے ہیں یہ کالین دیکھتے جائیں کتنی خوبصورت کالین ہیں اور جگہ بھی ہیں جو پورے حرم میں یہاں پر پھرشے گئی ہیں پورے حرم میں بچھائی گئی ہیں یہ کالین میں نے اس تاجر کو جب دیکھا ایک معمولی سا شخص تھا اور چہرے پہ مسکرات تھی اللہ کرے اس کی قبر میں بھی ایسی مسکرات رہے حضرت امام علی علیہ السلام کے روزے پر اتنی خوبصورت ہر سال کالین گفٹ کرنے والا وہ بھی دس ہزار کالین ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے جگر تھام کے کوئی دے اگر دے تو اور اتنے خلوص کے اس کے اوپر لوگ نماز پڑھتے ہیں زیارت کرتے ہیں اولیاء آتے ہیں مومنین آتے ہیں علماء آتے ہیں مسافر آتے ہیں مولا کے مہمان آتے ہیں کون کون اس پر بیٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے چلے جی جو دوہزار اکیس کی کالین ہیں ان کے نام کیا ہے اس پہ بھی یہی نام لکھا ہوا ہے دیکھیں علی اکبر ادساری یہ ایک تاجر ہے ایران کا اسفان میں رہتا ہے ہر سال جب میں نے یہ سنا اور پڑھا اس کو دیکھا میرے دل کو تو سکون ہی ملا ہے اللہ مجھے دے اسی خدمت میں کروں کیا ہی کمال خدمتیں ہیں ہمارے پیسے والے لوگ اپنی کبر میں بھی نہیں لے چاہتے ہیں مولا بھی نہیں لگا یہ دیکھیں چلیں سونے کے دروازے کی زیارت کریں پھر اندر جو خرش بشا ہوا ہے حضرت امام علی علیہ السلام کے روزے پہ یہ سونے کا دروازہ کتنا خوبصورت دروازہ اللہ جانے جس مہنت سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ نے شیئر نہیں کی نہیں میرا دل توڑ دینا ہے آپ نے اچھا سا کامنٹس کرنا ہے اور مومینین کو جس کو نہیں آتا ہے اپنے بچوں کو کہو یہ شیئر کرو آگے مومین زیارت کریں شاکر بھائی کا پیگاہ میں کالین دیکھیں جو بھی شائع گئیں جو تیرا رجب آنے والی ہے کچھ دن میں مومین جیسے یہ حرم میں قدم رکھا میں نے کہا اتنی خوبصورت کالین اتنی خوبصورت میں نے کسی محل میں بھی نہیں دیکھی ہے اتنا پیارا کلر اور ایک ڈیفرنٹ ڈیزائن میں خاص یہ حرم مقدسات کے لیے ہوتی ہیں حرم اس جہاں جگہ پہٹھے ہیں اس کو حرم کہا جاتا ہے اتنی نرم ہے جب پاؤں رکھتے ہیں بلکل ایک نرم سا محسوس ہوتا ہے جو حضرت امام علیہ السلام کیلئے کوئی چیز بنائے گا یا مولا حسین علیہ السلام کے روزے کیلئے تو معمولی چیز تو نہیں ہوگی دنیا کی خوبصورت ترین کالین بچھائی گئی یہاں پر ذریع کی زیارت کرائیں جی بلکل ضرور شاکر بھائی آج حرم میں کیا ہو رہا ہے امام علیہ السلام کے جو گمبز کے اوپر فانوس لگا ہوئے ہیں اس کی صفائی ہو رہی ہے اس صفائی میں دیکھ رہا تھا تو جب میں نے دل میں تھا کہ میں اتنی خوبصورت ہر سال کالین دیکھتا ہوں پھر جب میں نے اس شخص کو دیکھا میں نے کہا اس شخص کو پوری دنیا تک انشاءاللہ اس شخص کو میں دعا لے کے دوں گا اس ویڈیو کے ذریعے سے اچھا یہ کالینیں نہیں اس سے پہلے بھی یہ کالین دیتا رہا ہے جو اتنے بڑے سہن میں جو یہاں پر لاکھوں لوگ سوتے ہیں اس پہ یہ بچھائی ہوئی دیکھیں ہمیں نے اللہ اکبر میں تو بس حیران ہی ہوں اس کی خدمت پر اس نے رسول خدا کی دعائیں پائے ہوں گی انہوں نے بی بی سیدہ کی دعائیں پائے ہوں گی سہن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے انہوں نے حضرت امام حسین کے مولا حسن علیہ السلام کی دعائیں پائے ہوں گی اور آپ مومنین بھی اس کو دعا دیں علی اکبر انساری جن کی طرف سے یہ خوبصورت کالین حدیعہ کی گئے ہیں یہ پرانی ہے اور یہ نے جو رجب کا ماں آیا ہے اور مینار میں نے دیکھا اور پھر یہ کالین میں تو دنگی ہی رہ گیا میں نے کہا مومنین کو اس خوش خبری سے آگاہ کروں تاکہ پوری دنیا سے مومنین اس کے لئے دعا کریں ہمارے تاجر جو ہیں وہ پیسہ جو پوری دنیا ادھر سے ادھر کر کے لگاتے ہیں محنت کرتے ہیں آبا و اجداد کے وہ قبر میں بھی نہیں لے کے جاتے ہیں ان کے دنیا تک دنیا بھی بھی کام نہیں آتا کسی بیماری میں آجاتے ہیں اسے میں چل بس ہے وہ پیسہ ان کو دنیا میں بھی فائدہ نہیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی یہ دیکھیں ایک تاجر دس ہزار کالینے میں کیا کہوں آپ بتائیں اس کے لئے کہا کیا کہا جا سکتا ہے جو پورے حرم میں یہ حرم یہاں تک نہیں ہے آپ حرم امام حسین میں چلے جائیں ادھر ڈیفرنٹ ہوں گی مول عباس کے روزے پہ جائیں ادھر ڈیفرنٹ ہوں گی کالین پہ جب کوئی نماز پڑھے تو دیکھیں اس کا نام ضرور ہوگا ہر سال دس ہزار کالین یہاں پر ہدیعہ کرتے ہیں پورے سہن میں صرف اس کا جو یہی کالینے بچھی رہتی ہیں اور نام جب پڑھے جاتے ہیں تو پھر اس کا ہی آتا ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے جگر چاہیے جگر چاہیے جگر چاہیے ہاں جی اس کی حمد کو سلام ہو یہ پرانی ہے پرانی لگ تو نہیں رہی ہاں جی ڈیلین کی سفائی ہوتی ہے خیال ہوتا ہے دلائی ہوتی ہے ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے پوری انتظامی آئیں شاکر بھائی کالین اپنی جگہ پر جو آپ نے گمبز دکھایا ہے کیا ہی بات ہے آپ کے کامیٹس میں میرے زبان سے نکل رہے ایسے جو مینار دکھایا ہے وہ اپنی جگہ پر اتنا خوبصورت مینار کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ مینار تیار ہو چکا ہے یہ نیو مینار ہے جو تین سے چار سال تک تعمیری مرائل سے گزرتے ہوئے آخر کار اس کا افصطہ ہوئی گیا شاکر بھائی ہے یہ سونے کی ہٹیں ہاں جی مولا مجدے میں تو ہیرے کی ہٹیں لگاؤں یہاں پر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیا کہوں میں چلیں جی زیارت کریں اللہ آپ سب کو شاد اور عباد رکھیں بہت ساری دعا دیجئے گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی خوبصورت کالین کی زیارت کر رہے تھے آپ آپ کو دکھا رہا تھا کون شخص ہے جس کی طرف سے یہ کالین ہے کہاں سے ان کا تعلق ہے ایران علی انسارین کا نام ہے اور تاجر ہے سفہان کا کاشان کیے کالین ہے دنیا کی سب سے خوبصورت کالین کہاں کی ہوتی ہے کاشان سرچ کریں معلوم کریں کامٹس کر کے بتائیں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی انفارمیشن کیسے لگی لبے کیا آپ سے میرے شہزادے کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے کون شہزادہ ہے یہ بیٹھ اب الفیض یالی مدد چلیں جی موسیقی موسیقی موسیقی